بسم اللہ الرحمن الرحیم بنا رہے ہیں چکڑ جنہوں کے لئے میں نے یہ پیاز لیا ہے یہ دھنیاں ٹماٹر ہری مرچیں یہ ثابت مسالیں حلدی یہ ثابت مرچیں اور پیسا وزیرہ ایک چمچ اور ایک چمچ سکا دھنیا یہ لسن ادرک اور ایک چمچ نمک اور میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ چنیں میں نے رات کے بگوئے ہوئے تھے یہ دیکھیں یہ میں نے اوبر کے لئے اوپر گلنے کے لئے رکھ کے ہوئے ہیں یہ میں نے بیچ میں علو بھی ڈالے ہوئی ہیںDie字 کو گارہ کرنے کے لئے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی کہ کیسا کر میں pardon کیسے کرنا اب اس کے لئے کچھ گال جائے جگل جائے اور یہ چنس کیوں کہ میں بتاتا کہ مسالہ کیسے اور یہ اس کے لئےになیاں پخشکا جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے دیج کو پرکھ دیا کوپنگائل بھی ڈال دیا اس میں اب میں اس میں ڈالوں گی پیاز یہ پیاز براؤن ہلکا سا براؤن ہونے تک میں دوسرا مسالہ بناتی ہوں اتنی دیر یہ میں نے سابت لال مرچے لیئی تھی دول والی سابت لال مرچے وہ میں اس طرح ان کو پیس رہی ہوں ان کو میں اسی طرح کوکٹ کے پیس کے پھر میں اس کا لچن وہ بھی اسی کے اندر پیس لوں گی اور ٹماٹر بھی اسی کے اندر پیس لوں گی نمک بھی ڈالوں گی کیونکہ یہ مرچیں زیادہ جلدی وہ چیز جاتی ہیں نمک ڈالاؤ تو نمک بھی ڈالوں گی موسیقی 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 یہ پیاز ہلکا سا براؤن ہو گیا اب میں اس میں جو سے حصابت سالے ہیں یہ سارے ڈال رہی ہیں زیرہ ڈالچینی بڑی لچی لانگ اور یہ سارا مسال ہے یہ پیاز رہ ہو گیا اس لیے میں اب اس کو زولے کو کہہ رہی ہوں گراؤن آلکا سا آنٹ میں ہلکی کر دیا بلکل چولے کی اس لیے یہ ہو رہا ہے میں یہ دوسرا مسال ہوں کیوں دے دیکھیں میں نے یہ سارا مسالہ پیس لیا تھا اور ہری مچے بھی میں نے اسی میں پیس لیا اور یہ یہ ٹوماٹر ہیں یہ بھی میں اسی میں پیس رہی ہوں جوٹ ماتر میں نے اسی میں پیس رہی ہوں اور اب میں ان کو پیس رہی ہوں مانی رہی ہیں مسالہ جو میں نے ڈالا تھا وہ بھی ہلکا سا براون ہو گیا یہ جو میں نے مسالہ پیس سے یہ ڈال رہی ہوں اس میں میں نے پیس سر، رسل، ادرا اور ریڈ جو گول والی لال مرچیں وہ میں نے پیس سی میں اس کے اندر پیس کے پیس کے پیر میں نے اس میں نمک ڈالا ہے اور ہری مچے میں اس کے اندر پیسی ہیں ٹماٹر بھی میں نے اس کے اندر پیسے ہیں اس لیے میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں کہ آپ سے کوئی چیز مچ نہ ہو جائے جب آپ بنائیں تو ایسے ہی بنائیں اور آپ سے کوئی چیز مچ نہ ہو اور میں نے آپ کو بار بار بتا دیا یہ اب یہ مسالہ جو ہے یہ تھوڑا اس میں ابھی میں نے وہ ڈال نہیں ہے ہلدی کو زیر بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جب ہلدی کو ڈال لیں اس میں تھوڑا سا پانی ڈال لیں اس میں تھوڑا سا پانی ڈال لیں تاکہ جو پیاز ہے وہ بھی ذرا کہ گل جائے تو پھر اس کو بھونوں گی تو چنیں ڈال لیں اس میں رہی میں اس کے اندر مسالہ لگا ہوا تھا اس لیے میں نے اسی میں پانی ڈال لیا تو پانی ڈال کے تکے میں نے اس میں ڈال لیا اس کے یہ خوشک دھنیاں اور زیرہ بوجہ بھی نہیں میں نے ڈالا وہ میں بعد میں ڈالوں گی ابھی یہ مسالہ ذرا ڈال جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم انجھے رکھیں گے میں نے پیاز براؤن کر کے تھوڑا پانی ڈال لیا تھا اس کے ذرا پیاز ڈال لیا اس کے ذرا پیاز ڈال لیا اس کے ذرا پیاز ڈال لیا اس کے ذرا مسالہ ہو گیا تو تھوڑا ملreon اس کے 씨가 رے پیازن اس کے؟ ایسی اللہ رحمہ 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 ایسی اللہ لگتا ہے دیکھیں بھی اب میں ان کو تھوڑا سا بھونوں گی پھر ان میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی اللہ رحمانِ رحیم یہ جو میں نے علو سا تھی ان کے وائل کے یہ تھے ان کو میں نے اچھی طرح پیس لیا پیس کے یہ دیکھیں میں میں نے تھوڑا سا پانی ڈال دیا تھا ذرا کہ وہ نرم ہو گیا اور جو ان کے تھوڑے ذرا موٹے پیس ہیں ان کو بھی میں بریک کر رہی ہوں ہاتھ کی مدد سے یہ ہو رہا اس طرح تو میں کہا رہی تھی تو نہیں ہو رہا تھا تو ہاتھ کی مدد سے اس کو کہہ رہی ہوں چلو جیسے یہ ہو گیا اس کو بھی زیادہ بھڑی گھپلی نہیں رہنی چاہیے اس کی کوئی باقی اتنی چھوٹی کا کوئی نہیں یہ دیکھیں کہ میں نے ان میں پانی ڈال دیا تھا بھولیے تھے اور میں یہ بھی ساتھ ہی ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں کہ باس یہ تھوڑے دیر پر ٹیار ہو جائیں گے تقریباً دس پندرہ میں پکیں گے ٹیار ہو جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی یہ میں نے مسالہ گرم مسالہ ڈال دیا ہے یہ چکڑ چنے تیار ہو گئے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی اس کو میں ابھی ڈی شورڈ کر رہی ہوں اس کو ابھی آپ کو دکھاتے ہیں رحمان الرحیم یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ سے بہت بہت پیارے چنے تیار ہوئے ہیں چکڑ چنے کہتے ہیں ان کو دیکھیں تو یہ میں ذرا اوپر دنیا ڈال رہی ہوں سبس دریاں اور یہ سبس مرچی ڈال رہی ہوں ڈال رہی ہوں ماشاء اللہ یہ میں نے سینٹ تیار کیا ساتھ یہ دیکھیں جی کھیر ہے ٹماٹر ہے پیاز ہے آج کل پیاز کھانا چاہیے آج کل تو پیاز بہت اچھا ہوتا ہے ہاسمیں کے لیے بھی ویسے بھی آج کل کے موسم میں پیاز ضرور کھانا چاہیے اس کے اوپر لیمون ڈالو اس سے کٹو دو نمک لگا کے اچھی طرح دو اس کو نمک لگا کے پھر اس کے اوپر لیمون ڈالو 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 تو پھر اس کو کھانے کے ساتھ ضرور کھاؤ پدینہ بھی ضرور استعمال کرو یہ موسم اس طرح کھائے آج کل ویسے ہی بخار ڈالے خراب نزلے بہت زیادہ ہو رہے تو پیڑ بھی خراب ہونا شروع ہو جاتا ہوتا ہے اس موسم میں تو آپ اس لیے پیاز ضرور کھائیں لیمون بھی ضرور استعمال کریں پدینہ بھی کریں اس لیے میں تو ساری چیزیں دیکھو بناتی ہوں میں نے پیاز بھی لیمون بھی پدینہ بھی کھیرہ بھی سب کچھیں کھیرے اچھے نہیں آ رہے میں نے لیے تو لیے مگر اچھے نہیں ہے سوکے سوکے ہیں ان کا کوئی وہ پانی نہیں ہے ان میں تو اس لیے میں اب تو یہ نہیں لوں گی یہ اچھے نہیں آ رہے کھیرے اس لیے تو باقی یہ دیکھیں دی چکڑ چندے تیار ہو گئے ہیں اسی طرح آپ بنائیں بنا کے کھائیں مزے کریں جو نیو ہیں میرے چینل پہ وہ سسکرائب ضرور کریں دوسرے جو میرے سسکرائب ہیں وہ شیئر کریں لائک کریں اور کمنٹس کر کے بتا دیا کریں جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے وہ بتا دیا کریں جس ریسپی کی کوئی سمجھ نہیں آتی آپ بتا دیا کریں ہم دوبارہ آپ کو بتا دیں گے بنا دیں گے بتا دیں گے کوئی ایسی بات نہیں ہے آپ ہمیں بتائیں تو صحیح کمنٹس تو کریں بتائیں کہ یہ چیز کے ہمیں سمجھ نہیں آئی اور میں تو ایک ایک چیز آپ کو سمجھاتی ہوں تقریبا میں پہلے ساری چیزیں ڈال کے رکھتی ہوں جب بنانا شروع کرتی ہوں میں ڈالتی ہوں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں یہ چیز میں ڈال رہی ہوں آپ سے کوئی چیز تو مس ہوئی نہیں سکتی کیونکہ میں دوبارہ دوبارہ آپ کو بتاتی ہوں اس لیے تو آپ بھی اسی طرح چنے بنائیں کھائیں یہ بہت مزے کے بنتی ہیں چکڑ چنے بہت مزے کے بنتی ہیں یہ فیڈ چنے تو چکن چنے بھی بنتی ہیں کوفتے چنے بھی بنتی ہیں مگر یہ چکڑ چنے ہیں میں نے سادہ بنائی ہے تو یہ بھی بہت مزے کے بنتی ہیں آپ بھی بنائیں کھائیں دوسروں سے بھی شیئر کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں پھر ملیں گے اور ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ بائے بائے